بسم اللہ الرحمن الرحیم اور استقامت اختیار کر جائے تو اس کو دپریشن کہتے ہیں اب یہ سمجھیں کہ دپریشن انجانے میں عادت کیسے بنتی ہے یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو ہپنٹیزم کی سائنس یا ہپنٹیزم کی تھیوری سمجھاؤں گا ہپنٹیزم کسی کو ہپنٹائز کرنا اور ہپنٹائز کر کے اس کی مدد کرنا یہ ایک علم ہے اگر کوئی شخص ایک تھیرپیسٹ کسی دوسرے کو ہپنٹائز کرے تو اس کو ہپنو تھیرپی کہتے ہیں اور اگر کوئی شخص خود اپنے آپ کو ہپنٹائز کرے تو اس کو سیلف ہپنوزز کہتے ہیں یہ دو قسمیں ہوتی ہیں ہپنوزم کی اور یہ مختلف لوگ مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں اب اس کا دپریشن سے کیا تعلق ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہپنوزم کی اگر اصول کو سمجھا جائے تو اس میں کرتے یہ ہیں کہ لا شعور کو پروگرام کر دیا جاتا ہے جب لا شعور کو پروگرام کر دیتے ہیں تو لا شعور انسان کی پوری زندگی کو اس پروگرامنگ کے مطابق چلانا شروع کر دیتا ہے اس کو ہپنوزم کہتے ہیں لا شعور کو پروگرام کرنے کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں پہلی چیز ایک لکھا ہوا یا منتخب کیا ہوا سکرپٹ ہوتا ہے نمبر ٹو اس سکرپٹ کو ایک خاص انداز میں دہرائی جاتا ہے اور نمبر تھری الفا سٹیٹ آف مائنڈ کا استعمال کیا جاتا ہے الفا سٹیٹ آف مائنڈ ہمارے ذہن مختلف سٹیٹ آف مائنڈ میں سے ایک سٹیٹ ہے یہ ایک ایسی خوبصورت سٹیٹ ہے جس میں ہم بہت ریلیکس ہوتے ہیں ہمارا جسم ہمارا ذہن ریلیکس ہوتا ہے سوچوں سے خالی ہوتا ہے اور ہمارے شعور اور لا شعور کے درمیان ایک خاص لنک بناوا ہوتا ہے اور اس لنک سے کیا ہوتا ہے کہ اس لنک اسٹیبلش ہونے کے بعد جو کچھ انسان خود سوچے یا دوسرا اس کو بتائے وہ سیدھا اس کے لا شعور میں جلا جاتا ہے اور اس کی زندگی پروگرام کر دیتا ہے اب یہ الفہ سٹیٹ آف مائنڈ ہم روزانہ مختلف اوقات میں حاصل کرتے ہیں ایک رات سونے سے پہلے جب ہم اپنے دن بھر کے سارے کام ختم کر چکے ہوتے ہیں اپنے موبائل پہ باتچیت کر چکے ہوتے ہیں چیٹ کر چکے ہوتے ہیں اپنے فون پہ الارم لگا کے سائٹ پہ رہ کے لائٹس آف کر کے سونے کی تیاری یا سونے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں زہریں ختم ہو چکی ہوتی ہیں دن بھر کی ہمارے ذہن کی سوچیں آج سائج تب بند ہو رہی ہوتی ہیں ہمارا ذہن سونے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے اور شعور یا ہمارے ذہن کی خاموشی یا سکوت کی وجہ سے ہمارے شعور اور لاشور کے درمیان ایک خوبصورت سا لنک بن جاتا ہے یہ الفہ سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے جو سونے سے پہلے ہمیں قدرتی طور پر حاصل ہوتی ہے ہر انسان سونے سے پہلے اس سٹیٹ سے گزرتا ہے اگر اس سٹیٹ سے نہ گزرے تو انسان سو ہی نہیں سکے گا اس کے بعد دوسرا وقت جو ہوتا ہے وہ صبح بیدار ہونے کے بعد ہوتا ہے جب ہم صبح اٹھ جاتے ہیں بیدار ہو جاتے ہیں اپنے کام پہ جانے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں یا گھر کی خوادی ناشتہ بنا رہی ہوتی ہیں یا لوگ اپنے کاللیج یونیورسٹی آفیس کی طرف راستے میں جا رہے ہوتے ہیں یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ذہن ہلکہ ہلکہ سا سکوت کی کیفیت میں ہوتا ہے انسان بڑے سکوت کی کیفیت میں بڑے ایک شائرانہ انداز میں عدیب سی کیفیت میں عدیبانہ کیفیت میں کچھ سوچ رہا ہوتا ہے یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب ذہن پوری طرح ایکٹیو نہیں ہوا ہم اٹھتو گئے ہیں ذہن پوری طرح ایکٹیو نہیں ہوا اس وقت بھی شعور اور لاشور کو ایک لنک بنا ہوا ہوتا ہے اس ٹائم پہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ سیدھا ہمارے لاشور میں جاتا ہے اور ہمارے لاشور کو پروگرام کر دیتا ہے تیسرا وقت ہوتا ہے مد ڈے دن کے وقت کام کاج کے دوران آفیس فر کے دوران یا آفٹر نون میں کلولا کے وقت جب ہم جس کو ہم دیڈ ریمنگ کہتے ہیں جب ہم اپنے خیالوں میں کھوئے اپنی کسی سوچ اپنی کسی یاد کو سوچ رہے ہیں کسی شخص کے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے گم ہوئے ہوئے جب تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے ظاہری حالات سے بے فکر سے بے نیاز سے ہو جاتے ہیں یہ سٹیٹ بھی الفا سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا اکثر ہم اپنے خیالوں میں کھوئے کسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو این اسی وقت اس شخص کا میسیج آ جاتا ہے یا کال آ جاتی ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں اور الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں یہ خاصیت ہے یہ کیپیبلیٹی ہے کہ اس میں جو سوچا جائے سوچ میلوں دور بھی پہن جاتی ہے دوسرے کے ذہن دوسرے کے دل تک پہن جاتی ہے ہم نے الفا سٹیٹ میں کسی کے بارے میں سوچا اس کے ذہن اس کے دل میں ہماری سوچ پیدا ہوئی ہماری یاد پیدا ہوئی اور اس نے بے اختیار ہم سے رابطہ کیا یہ اس پر ہوتا ہے تو یہ تین ٹائم ہوتے ہیں دن میں جب ہمیں قدرتی دور پر الفا سٹیٹ آف مائنڈ حاصل ہوتی ہے اب وہ لوگ جو ڈپریس ہو جاتے ہیں وہ ڈپریس کیسے ہوتے ہیں کہ وہ تین ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے لاشور کو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک سکرپٹ بنایا ہوا ہوتا ہے وہ سکرپٹ منفی سوچ کی اوپر ہوتا ہے مثال کے دور پر کسی شخص کی زندگی میں کوئی منفی واقعہ ہوا کوئی کیا کہتے ہیں ٹیمپریری اس کو فیلیر ہوا کمیابی نہ مل سکی تو وہ یہ سوچنشو کر دے کہ مجھے کمیابی نہیں ملی میں نے محنت کی یہ انصاف کی دنیا ہی نہیں ہے یا انصاف نہیں ملتا میری قسمت ہی خراب ہے میرے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے میرے ساتھ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکے گا میں کبھی کمیاب نہیں ہو سکوں گا یہ وہ ایک سکرپٹ ہے جو اپنے ذہن میں بنا لیتا ہے تو سکرپٹ اس نے بنا لیا سکرپٹ کیا چیز ہے لاشور کو پروگرام کرنے کی پہلی شرط ہے دوسری شرط ہے سکرپٹ کو دورانا جب ایسا شخص جس کو ایک یا دو ناکامیاں ملی ہیں وہ وہ اپنی اوور تھنکنگ کے ذریعے اپنے ذہن کے فیڈبیک پروسیسر میں یہ چیز ڈال دیتا ہے وہ بار بار ان آؤٹ ہوتی رہتی ہے یہی سکرپٹ پورے کا پورا بار بار ان آؤٹ ہوتا رہتا ہے انسان اس کو سوچتا رہتا ہے یعنی کہ سکرپٹ کو دھراتا رہتا ہے اور تیسرا کام ڈپریس لوگ جو کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ جو دن میں قدرتی طور پر تین اوقات میں الفہ سٹیٹ آف مائنڈ حاصل ہوتی ہے وہ اس الفہ سٹیٹ آف مائنڈ میں بھی یہی سکرپٹ سوچ رہے ہوتے ہیں وہی منفیت کی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں اب اس انجانے میں یہ لوگ اپنے آپ کو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اپنے لا شعور کو منفی طور پر پروگرام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ منفی سوچ کا سکرپٹ بنانا اوور تھنکنگ سے دہرانا اور الفہ سٹیٹ میں بھی وہی سوچنا یہ پورے کا پورا عمل جو ہے یہ ہپنوسس کا عمل ہے وہ لوگ جو ڈپریس ہوتے ہیں وہ ڈپریس ہونے سے پہلے یعنی کہ ماضی میں انجانے میں اپنے آپ کو ہپنوٹائز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ڈپریس ہونے ہیں اور وہ یہ انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ ڈپریس ہوتے ہیں اور جو چیز لا شعور میں چلی جاتی ہے لا شعور میں مستقل حصہ بنا دیتا ہے ہماری زندگی کو ویسا ہی بنا دیتا ہے اگر ہم منفی پروگرامنگ کریں تو وہ ہماری زندگی کو منفیت اور ڈپریس ہونے سے بھر دے گا اگر ہم مصبت پروگرامنگ کریں تو وہ ہماری زندگی کو تونائی انرجی اور موٹیویشن سے بھر دے گا اس طریقے سے انجانے میں لوگ اپنے آپ کو منفی پروگرام کرتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اس لیے میں نے یہ لکھا تھا کہ ہم ڈپریشن جو ہے ایک بیماری نہیں بلکہ انجانے میں بن جانے والی ایک عادت ہے اچھا اب ہم اس کے سلوشن کی طرف آتے ہیں کہ اگر کسی نے غلطی سے انجانے میں اپنے آپ کو منفی پروگرام کر لیا ہے تو اس ڈپریشن کی عادت کو کیسے بدلا جائے یا کیسے انڈو کیا جائے اس کے لیے سمپل پروسیجر کہ ہم ریورس پروگرامنگ کریں گے انڈو کریں گے یا مصبت پروگرامنگ کریں گے مصبت سکرپٹ بنائیں گے اور الفہ سٹیٹ میں اس سکرپٹ کو دھرائیں گے یہ صرف تین کام ہیں جس سے ہم دوبارہ پروگرامنگ مصبت پروگرامنگ کریں گے اور اپنے آپ کو دھرائیں گے اب میں اس کا کے طریقہ بتاتا ہوں کہ ہم ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے سکرپٹ کس طرح کا بنائیں گے میں نے ایک جنرل سے الفاظ لکھیں سکرپٹ کہتے ہیں کہ الفاظ کے مجموعے کو سکرپٹ پروگرامنگ پر مشتمل ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر آگے اس کے استعمال کا طریقہ بتاؤں گا سکرپٹ اس طرح ہوگا کہ وہ لوگ جو اپنے ری پروگرامنگ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو الفاظ سٹیٹ اف مائنڈ میں لے جا کے یہ الفاظ سٹیٹ اف مائنڈ جب قدرتی طور پر حاصل ہوتی ہے اس وقت ریلیکس ہو کے جسم ذہن کو ریلیکس کر کے ٹیک لگا کر لیٹ کر بیٹھ جائیں لیٹ جائیں آنکھیں بند کریں ذہن کو سوچوں سے تھوڑی در کے لیے خالی کریں اس کے بعد اپنے آپ کو مخاطب کریں اور یہ الفاظ دہرائیں گے الفاظ اس طرح ہوں گے کہ میری زندگی میں صرف یہ دو تین منفی واقعات ہوئے ہیں باقی میری زندگی بہت اچھی بہت مصبت ہے کمزوریاں یا وقتی ناکامیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں یہ زندگی کی علامت ہیں میں نے اب سے اپنی زندگی کے مصبت پہلوں پر اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے پلاننگ اور حسن تکبیر کرنی ہے یہ سکرپٹ ہے یہ میں نے الفاظ لکھئے ہیں آپ اپنے الفاظ میں اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو حرف بحرف یاد کرنا ضروری نہیں ہے اس کا صرف تھیم سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میری زندگی میں تو کوئی اتنے واقعات نہیں ہوئے کہ میں ڈپریس ہو جاؤں تو میری زندگی میں یہ ایک دو واقعات ہوئے ہیں اور میں صرف اپنی انجانے میں پروگرامنگ کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار کر لیا ہے اب میں اس کو سمجھ چکا ہوں اور میں اس کو ہانڈو کرنے لگا ہوں اور اس طرح آپ نے یہ فکریں بولنے ہیں اب یہ جو سکرپٹ ہے نا یہ آپ نے الفاظ سٹیٹ آف مائنڈ میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنے آپ کو مخاطب کر کے سات دفعہ کہنا ہے اگر دن میں ایک رات سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد تو الفاظ سٹیٹ آف مائنڈ کنفرم ہوتی ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ دن میں ایک سے زیادہ دفعہ الفاظ سٹیٹ آف مائنڈ میں ہم جا سکتے ہیں ہماری ایکٹیویٹی کیا ہے ہم تنہا ہیں ہم ریلیکس ہیں ہم سوچوں میں گم ہو رہے ہیں تو آپ صبح اٹھنے کے بعد رات سونے سے پہلے یہ دو وقت اور دن میں جیتنی دفعہ بھی جب الفاظ سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں گے آپ نے اپنے آپ کو مخاطب کرنا ہے ریلیکس ہونا ہے جسم ذہن ڈیلا چھوڑنا ہے سوچوں سے خالی کرنا ہے اپنے آپ کو مخاطب کر کے موٹیویشن کے ساتھ یقین کے ساتھ یہ الفاظ اپنے آپ کو مخاطب کر کے سات دفعہ دھورانے ہیں ہر دفعہ جب بھی آپ الفاظ سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں یہ کام آپ چودہ دن تک کریں گے دو ہفتوں تک آپ یہ کام کریں اور آپ کی زندگی ایسے بدل جائے گی کہ ڈیپریشن کبھی تھا ہی نہیں وہ ماضی کا حصہ ہو گیا وہ کسی اور جنم کسی اور زندگی کی بات ہے یہ شرطیہ ہے یہ آپ کو گیرنٹی ہے کہ آپ ایسا کریں اور آپ ڈیپریشن کے لیے ہمیشہ سے نکلائیں گے اور سب سے آخری بات یہ کہ اس ری پروگرامنگ سے آپ ڈیپریشن سے انشاءاللہ نکلائیں گے لیکن اس کے بعد بھی آپ نے اپنے یہ جو دن کے تین چار ٹائم جو الفہ سیٹ آف مینڈ کے اوقات ہیں ان میں اپنے لیے آپ نے مصبت مسروفیت تلاش کرنی ہے چاہے وہ کوئی ایکٹیوٹی ہے چاہے وہ کوئی کام ہے چاہے آپ محفل میں بیٹھیں تنہا نہ بیٹھیں اس طرح الفہ سیٹ آف مینڈ کچھ اٹلائز کریں چاہے آپ اپنی زندگی کے لیے کوئی بڑے یا کوئی چھوٹے گول بنائیں مقصد بنائیں ان کو اچیو کرنے کی پلاننگ کریں اس کے بارے میں سوچیں اور اس کو آگے لے کر چلیں کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ خواب وہ نہیں ہوتا جو ہم سوتے میں دیکھتے ہیں بلکہ خواب وہ ہوتا ہے جو ہمیں سونے نہ دے آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا بعض وقت ہمارے ذہن میں بہت زبردست ایک آئیڈیا ہوتا ہے بہت پلان ہوتا ہے ہمارا ہم نے اگلے دنیا اس آنے والے دنوں میں ہم نے کوئی خاص ایکٹیوٹی کرنی ہوتی ہے چاہے وہ کوئی شادی کی ایکٹیوٹی ہو کوئی برسٹے کی ایکٹیوٹی ہو کوئی ہماری بہت اچھی پریزینٹیشن ہو ہمارا پروجیکٹ ہو ہماری اپنی ایکٹیوٹی ہو کچھ لانچ ہو جس پہ ہماری گریپ ہو اور ہم بڑے اچھے طریقے سو سو کرنا چاہتے ہوں تو ہم اکثر یہ ہے مطلب کہ خواب وہ ہوتا ہے جو آپ کو سونے نہ دے اپنی زندگی کے آپ لوگ مقصد بنائیں گول بنائیں اور اس کی پلاننگ کریں اس کی پلاننگ جب آپ کریں گے جب اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو یہ وہ ہوگا کہ آپ رات سونے سے پہلے بھی صبح اٹھنے کے بعد بھی اپنے گول کے حصول کی پلاننگ میں مصروف ہوں گے اور آپ ڈپریشن کو موقع نہیں ملے گا آپ کے اندر آنے کا اور آپ کی مکمل زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ تینکیو ویری مچ